بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت میں خواہ وہ سیول گورنمنٹ تھی یا فوجی حکومت تھی تو امریکہ کا اتحادی ہمیشہ پاکستان رہا ہے وہ خواہ ریشین افغان جنگ کا زمانہ ہو یا پھر دہشتگردی کے خلاف جنگ میں یہ الگ بات ہے کہ امریکہ نے اس حد تک پاکستان کو سپورٹ نہیں کیا مشکل وقت میں پاکستان کو ہمیشہ چھوڑ گیا اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اور پاکستان کو امریکہ کی ویسے پالیسی بھی یہ ہے کہ صرف اتنی ایک آکسیجن دے کیونکہ وہ دو طرفہ تعلقات میں مفاد صرف اپنا دیکھتا ہے اور اس کے علاوہ وہ دوستی وستی کا اس کا نہیں ہے کہ دوستی ہونی چاہیے اور سٹرٹیجک پارٹنرشپ پاکستان کبھی بھی سٹرٹیجک پارٹنرشپ اس کے ساتھ نہیں رہی جیسے ہی مطلب نکل گیا خدا حافظ یہ پالیسی رہی ہے امریکہ کی تھرو آؤٹ اب درمیان میں چونکہ چائنہ آگیا اور کافی عرصے سے خاص طور پر سلالہ چیک پوسٹ کا معاملہ جب حملہ ہوا افغانستان کی وجہ سے بھی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات سرد میری کا شکار ہوتے گئے اور مسلسل ہوتے گئے اور اس دوران چائنہ نے انٹری ماری اور چائنہ ایک بہت بڑا پیکج لے کے آیا جس کو سی پیک کہا جاتا ہے چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور اقتصادی رہداری اور آئس 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 وہ جیزیں بڑھ رہی ہیں پھر اسی دوران پاکستان اور چائنہ کی دفاعی پارٹنرشپ بہت زیادہ بڑھ گئی اور چائنہ نے پاکستان کو ٹکنالوجی دی صرف وہ نہیں دیا یعنی کہ خریداری پیسے دیں اور اسلالے نہیں انہوں نے ٹکنالوجی دی اور جی ایف سیونٹین جو ہے وہ اس کی مو بولا ثبوت ہے اب آتے ہیں اس دوران بہت عرصے سے یہ بات چیز چل رہی تھی کہ چائنہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات بلکل دوری کی طرف اور سرد مہری کی طرف اور پھر افغانستان کو دیکھئے تو اس کے بعد مزید دوری ہو گئی اور پاکستان اب اس پوزیشن میں آ گیا کہ وہ ڈو مور کے بجائے امریکہ کی طرف سے ڈو مور اور پاکستان کی طرف سے نو مور کا کہنے چلا فوجی اڈے دینے سے انکار کر دیا گیا اب امریکہ جو ہے وہ گھوم رہا ہے فوجی اڈوں کی تلاش میں وسط ایشہ ریاستوں سے انکاری پاکستان سے انکاری افغانستان سے وہ جا چکا اب انڈیا میں فوجی اڈوں کی تلاش میں لیکن اس سب کے باوجود بظاہر جو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بلکل پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہیں تو ایسا نہیں ہے اگر ہم جائزہ لیں ان دنوں میں بھی تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں خاموشی سے گرم جوشی دیکھی گئی ہے اور مختلف شعبوں میں ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں اور خاص طور پہ میں کہوں گا کہ چائنہ کے ساتھ سب سے زیادہ معاملہ اقتصادی رہداری کا معاملہ تھا اور انویسٹمنٹ آئی اور اس کے نتیجے میں پھر امران خان صاحب آ گئے اور امران خان صاحب آئے تو کہا گیا کہ سی پیک جو ہے وہ گو سلو کی پولیشی پہ ہے چائنی چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا ہے ابھی تک وہ نہیں آ سکے پرائیم نشٹر نے جانا ہے چائنہ ابھی تک نہیں جا سکے اگلا فیس شروع ہونا ہے سی پیک کا تو جو بظاہر کہا جاتا ہے کہ بہت اچھا جا رہا ہے اور ہے بھی اچھا ایسا نہیں میں کہہ رہا کہ چائنہ اور پاکستان کی تعلقات یہ اب خراب ہو نہیں سکتے یعنی اس میں مس انڈرسٹیننگ ایک سوچ کی تو ہو سکتی ہے ادر وائز ایسا نہیں ہے کہ چائنہ اور پاکستان ایک دوسرے سے بلکل ہی دور ہو جائیں لیکن اس طوران جو ہمارے سامنے عداد و شمار ہیں پچھلے کچھ حرصے سے روان مالی سال کی پہلی جو سماحی تھی اس میں امریکہ سے جو سرمایہ کاری آئی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری وہ چین کے مقابلے میں زیادہ ہے یہ ایک ایف ڈی آئی کہتے ہیں فورن ڈیریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے بیرونی سرمایہ کاری یہ چین پیچھے رہ گیا اور امریکہ سے سرمایہ کاری زیادہ آئی سٹیٹ بینک کا جو ریکارڈ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جولائی سے ستمبر کے دوران امریکہ سے براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری دس کروڑ نو لاکھ ڈالر تک بڑھ گئی جبکہ گزشتہ برس اسی عرصے میں یہ جو ہے عرصے کے دوران یہ ایک کروڑ ستانوے لاکھ ڈالر تھی یعنی دس گناہ زیادہ آلموسٹ دس گناہ نو گناہ زیادہ جو ہے وہ بڑھی ایک کروڑ ستانوے لاکھ سے دس کروڑ نو لاکھ ڈالر تک پہنچ گئی یہ ایک ڈیولیمنٹ ہوئی دوسری طرف جو چین کا طرف دیکھا جائے تو چین کے پاکستان میں سب سے بڑے جو تجارتی شراکرداری اور سرمایہ کاری اس کی رقم کی آمد کم ہوئی ہے اور امریکہ سے پانچ گناہ زیادہ براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کی آمد اور جبکہ چین سے ایف ڈی آئی میں نمائن تشویشناک یہ چین سے جو براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری وہ پچاس فیصد کم ہو گئی اور پچاس فیصد کم ہو کر سات کروڑ انہتر لاکھ ڈالر تک رہ گئی ہے جی امریکہ سے دو کروڑ ڈالر سے دس لاکھ ڈالر دو کروڑ ڈالر سے دس کروڑ ڈالر ہو گئی اور جبکہ چینہ سے پچاس فیصد کم یعنی کہ چودہ کروڑ ڈالر سے سات کروڑ ڈالر پہ آگئی جو کہ مالی سال ٹونٹی ٹونٹی ون کی اسی مدت کے دوران پندرہ کروڑ انچاس لاکھ ڈالر تھی یعنی ٹونٹی ٹونٹی میں بیس میں اس مدت کے دوران پندرہ کروڑ تھی وہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہاف رہ گئی ادھر ہاف ہو گئی فیفٹی پرسنٹ ادھر پانچ گنا انکریز ہو گئی تو یہ چیز اور مجموعی طور پہ بھی یہ سات کروڑ انسٹھ لاکھ اور امریکہ سے دس کروڑ اور دس کروڑ پلس یعنی وہ بھی زیادہ ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کہتے ہیں جی کہ یہ انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ خاموشی سے کہیں نہ کہیں امریکہ اور پاکستان کے جو ماہرین ہیں اور سفارتکار ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے کو قریب لانے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان سے برامداد تین برسوں کے دوران پاکستان سے برامداد میری سست پیشرفت دیکھی گئی اور کچھ برسوں کے دوران ایف ڈی آئی پر چین کا غلبہ تھا فارن ڈیریکٹ انویسمنٹ جو ہے وہ چین چالی سے پچاس فیصد حصہ چین کا ہوتا تھا پاکستان میں جو کچھ ہوتا تھا اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں چار فیصد کمی بھی دیکھی گئی پاکستان کو مالی سال دو ہزار اکیس کی پہلی سماحی میں پینتالیس کروڑ ستر لاکھ ڈالر کے مقابلے میں مالی سال ٹونٹی ٹونٹی ٹو کے اسی عرصے کے دوران تنتالیس کروڑ نوے لاکھ ڈالر موصول ہوئے یہ جو فارن انویسمنٹ کی بات ہو ایف ڈی آئی کی بات ہو رہی ہے تو یہ معاملہ ہے امریکہ کی حد تک اور چائنہ کی حد تک یہ کمپیریزن یہ ہو رہا ہے دوسری جانب ایک اور بات بھی اور وہ ہے کہ افغانستان افغانستان کے بعد جو سرد محری آئی تھی اب اس کو واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ابھی بھی جو ڈپلومیٹس سفارتی شدہ پہ خواہ وہ سیول سائٹ پہ ہو یا وہ ملٹری سائٹ پہ ہو تو امریکہ کے اہم اہتداروں کے روابط موجود ہیں اگر آپ امریکہ کی سیول قیادت کا سیول ٹو ملٹری لیڈرشپ دیکھیں تو تعلقات ورکنگ ریلیشنشپ موجود ہیں اور اگر آپ امریکہ کی ملٹری ٹو ملٹری پاکستان ریلیشنشپ دیکھیں تو بہت اچھے تعلقات ہیں اور وزیر دفاع ہوں ان کے وزیر خارج ہوں وہ ہماری اسکری قیادت کے ساتھ رابطے میں ہیں اور تمام اور وہاں کی فوجی قیادت تو ہے ہی ہے پاکستان کی فوجی قیادت کے ساتھ اگر سرد میری ہے کہیں نہ کہیں تو وہ ہے سیول ٹو سیول تعلقات اچھے نہیں ہیں جو اصل معاملہ ہے یعنی نورملائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایک ایفرٹ ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا بھی ہوں تو دوسری جانب امریکی نائب وزیر دفاع کولن کول یہ وہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان سے انخلاق کے بعد بھی پاکستان سے مذاکرات ہمارے چل رہے ہیں اور اس سلسلے میں کوئی بہت ایسا نہیں ہے کہ ہم کو پوائنٹ آف نو ریٹرن کا تعلقات ہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ نہ صرف ہماری باتچیت چل رہی ہے بلکہ جو سٹریٹیجک پارٹنشپ ہے خاص طور پر افغانستان کے معاملے میں اس میں بھی ہماری باتچیت ابھی تک جاری ہے جو کہ فضائی راستے سے متعلق ہے کہ پاکستان اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے اور دوسری جانے یکم ستمبر کے بعد سے دو سو چالیس امریکی شہریوں کو افغانستان سے نکالا گیا ہے اور یہ پاکستان کی مدد سے اور پاکستان کے ذریعے نکالا گیا جبکہ ایک سو چھانویں امریکی شہریوں کو نکالنے کی تیاریاں کی جا چکی ہیں یہ معاملہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ تو پاکستان کے ساتھ کہیں نہ کہیں معاملات ہو رہے ہیں اسی طریقے سے یہ سینٹ کو بتایا گیا انہوں نے اپنی کولن کولن نے جو امریکہ کے نائب وزیر دفاع ہیں انڈر سیکٹری دیفنس جس کو کہتے ہیں انہوں نے یہ سینٹ کو یہ ساری باتیں بتائی ہیں اپنی سینٹ کو کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے باتچیت ہو رہی ہے اور امریکی فوج کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے تاہم پاکستان اس دعوے کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا تھا اب آتے ہیں دی دوسری جانب چائنہ اچھا ایک اور بھی امریکہ سے پھر امریکہ نے ایک اور کام بھی کیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لیکن پہلے میں ذرا جو بات کی ہے انڈر سیکٹری دیفنس نے کولن نے اس کا جواب ہم ذرا دیکھتے ہیں ڈاکٹر مہید یوسف کیا کہہ رہے ہیں پاکستان وہ بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ مصبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں اور بہت جلد اس میں بہت اچھی خبریں بھی آئیں گی اور خاص طور پر انہوں نے کہا کہ جو امریکی نائب سیکٹری خارجہ ونڈی شرمین آئیں تھی ان کے بعد جو ہے بد اعتمادی میں کمی آئی ہے اور بد اعتمادی کو کابو کرنے کے لیے کوششیں جو ہیں وہ بار آور ثابت ہوئی ہیں اور اس سلسلے میں آنے والے دنوں میں پاک امریکہ تعلقات مزید اچھے ہونے کی توقع ہے یہ چیز بتا رہے ہیں اور جو دوسرے ماہرین ہیں ایکسپرٹس جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ بلکل ایک دوسرے سے کٹی نہیں کر سکتے اور امریکہ بھی نہیں چاہے گا کہ مکمل طور پر یہ الگ بات ہے کہ امریکہ کا جکاؤ انڈیا کی طرف زیادہ ہے اور مفادات انڈیا سے زیادہ جڑے ہوئے ہیں اور لیکن انڈیا جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ اس حد تک جانے کے لیے تیار نہیں جس حد تک پاکستان ماضی میں جا چکا ہے یہ ایک الگ بحث ہے اور خاص طور پر اب ایک اور چیز جو ہے کوویڈ کے زمانے میں یہ جو پچھلے ایک سال سوہ سال میں پاکستان کو امریکہ نے چائنہ نے بھی سب سے پہلے چائنہ نے شروع کیا تھا لیکن امریکہ نے جو ڈونیٹ کیا وہ سکس پوائنٹ سکس ملین ڈوزز ابھی کچھ عرصے میں آئی ہیں جبکہ ٹوٹل جو خوراکیں پاکستان کو دی جا چکی ہیں فائزر کی وہ ففٹین پوائنٹ ایٹ ملین ہے یعنی تقریبا سولہ ملین آپ کہہ لیں سولہ ملین کا مطلب ہے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ ڈوزز فائزر کی دی جا چکی ہیں دوسری جانب جو امریکہ کی طرف سے امداد دی گئی وہ سکسٹی تھری لیکن امریکہ کے تحفظات بدستور موجود ہیں اور جو حالی میں ایک کوشش جو کی گئی پاکستان کی طرف سے اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک امین اسلم جو کہ وزیراعظم امران خان کے بہت قریب ہیں اور گلاسکو میں محولیات سے متعلق انٹرنیشنل کانفرنس تھی ایک سو بیس ممالک کے سربراہان وہاں پہ موجود تھے اور پاکستان کی نمائند کی ملک امین اسلم نے کی ملک امین اسلم کا بھی شیک ہینڈ ہوا پریزیڈنٹ بائیڈن کے ساتھ اور پھر پریزیڈنٹ بائیڈن کو خاموشی سے امران خان صاحب کی طرف سے نیک خواہشات اور نیک تمناوں کا پیغام بھی بھی بھیجوایا گیا اور ملک امین اسلم صاحب کی طرف سے یہ ظاہر ہے جب یہ سب کچھ اور جواب میں پریزیڈنٹ بائیڈن نے بھی خیریت ریافت کی وزیراعظم امران خان کی اور پاکستان کی اور وزیراعظم امران خان کی محولیات سے متعلق اقدامات ہیں ان کی تعریف کی تو اس سے یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ وہ خفیہ پیغام رسانی کا بھی سلسلہ آپ کہہ سکتے ہیں ہو رہا ہے البتہ امریکہ کو ایک شکاہ ضرور رہی پاکستان سے اور وہ پاکستان سے بھی اور پاکستان کے میڈیا سے بھی کہ ہمیں وہ پذیرائی نہیں مل رہی پاکستان میں جو کہ چائنہ کو ملتی ہے چائنہ کی چھوٹی سی بات کو بھی بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے جبکہ وہ کہتے ہیں کوویڈ میں ہم نے اس سے زیادہ مدد کی ہے جتنی چائنہ نے کی ہے لیکن ہماری اس مدد کو اور اس ہیلپ کو کسی کھاتے میں نہیں گردانا جاتا یہی جو بھم بتایا میں نے 15.8 ملین وہ کہتے ہیں ڈوزیز جو ہم دے چکے ہیں 63 ملین ڈالر کی امداد دے چکے ہیں کوویڈ کی وجہ سے تو وہ کسی کھاتے میں نہیں ہیں تو یہ ان کو شکویہ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ایک بات ہے کہ امریکہ کے مسائل کچھ ہیں امریکہ کا مسائل مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک تو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ رول کرنا اس کا حق ہے زمانہ بدل گیا ہے اور سٹیٹری بدلنے کی ضرورت ہے اتھارٹیرین ایٹیچیوڈ اس کو چینج کرنا پڑے گا ڈکٹیشن دینے کا جو طریقہ ہے یہ رویہ ہے یہ تبدیل کرنا پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دنیا کھل چکی ہے اور اب ایک نہیں بہت سارے میدان میں آ چکے ہیں اور اب امریکہ کو بھی پتا ہے کہ اکیلہ امریکہ کسی بھی ملک کا مقابلہ نہیں کر سکتا اکیلہ امریکہ کیا امریکہ پلس نیٹو افغانستان میں مار کھا چکے اراک میں مار کھا چکے لیبیا میں مار کھا چکے شام میں مار کھا چکے جب اتنا کچھ ہو چکا ہے تو پھر یہ صورتحال ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ پرانی جو کیا کہنا چاہیے لائن اور لینٹھ کے ساتھ اور پرانی سوچ کے ساتھ آگے بڑھا جا سکتا ہے تو چائنہ کے ساتھ مسائل اپنی جگہ لیکن امریکہ یہ جو کوشش کر رہا ہے اس سب چیزوں کا فائدہ تب بھی ہوگا جب وہ پاکستان کے ساتھ ایک کیا کہنا چاہیے اعتماد کے ساتھ اعتماد اور برابری کی بنیاد پر اور عزت اور وقار کو مجروع کیے بغیر بات کریں تو یہ چل رہی ہے چیزیں لیکن جب تک بنیادی چیز تبدیل نہیں کی جائے گی اس وقت تک پوسیبل نہیں ہے کہ بہت اچھے تعلقات ہو جائیں اجازت کے لیے اللہ حافظ